جہاں جہاں احرام کھولنے کی بات کی گئی ہے ناظرین یہ بات سمجھتے ہیں احرام کھولنا یعنی کپڑے ہٹانا احرام کھولنے کا مطلب کیا ہے احرام کھولنا یعنی کپڑے کھولنا کپڑے کھولنے سے تو احرام نہیں کھلتا احرام ایک غیرمحسوس پابندی کا نام ہے ایک غیرمحسوس حالت اور قیفیت کا نام ہے وہ غیرمحسوس حالت جب شروع ہوتی ہے تب بھی اس کو ایک شکل میں بیان نہیں کہا جا سکتا مرد کے لئے بغیر سے لباس ملنا تو ایک لوازمات میں سے ایک لازم چیز ہے عورت کے لئے یہ بھی نہیں ہے عام کپڑے پہنتی ہو اور اصل اس کی نیت ہے اصل نیت ہے اور ایک قیفیت اس کے پرطاری ہو جائے جیسا کہ روزہ ہے جب بندے نے نیت کر لی سہری کی ہو یا نہ کی ہو وقت شروع ہو گیا تو روزہ کی حالت میں آگیا وہ اب باہر کیسے آئے گا طریقے ہیں جس طرح احسار والا جس کو جانے سے روک دیا گیا احرام پہن لیا اس نے لیکن نہیں جانے دیا گیا نیت کر لی تھی اس نے یا کسی اور چیز نے اس کو روک دیا کوئی بھی اس نے وجہ ہو سکتی ہے یہ جو ہے حرم میں قربانی کا جنور بھیجے گا یا کسی کو کہے گا کہ میں جنور قربان کر دو جب وہ جنور قربان ہوگا اس کے بعد اس کا احرام کھلے گا عام حالات میں حلق یا تقصیر دونوں میں سے کوئی ایک کام پایا جائے گا تو احرام کھلے گا صحیح تو یوں مقصوص استرحات ہے چیک ویسے نورملی آپ اپنے احرام کے کپڑوں کو چاہیں تو اتار کر ریلیکس ہو کے بیٹھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سیتر نظر نائے تو مسئلہ نہیں ہے سیتر نہیں کھل رہا تو آپ اپنے کپڑے ہٹا سکتے ہیں نہانے کے لیے بھی تو ہٹایا ہے